مذہبی رہنمہ مذہبی رہنمہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے اس کا دل غافل ہو جاتا ہے شاہے وہ کتنے ہی بڑے بڑے کام اور ارکان نماز روزہ حج عمرہ کرتا ہوں لیکن وہ تقوی سے دور ہوتا ہاں چلا جاتا ہے جب تک کہ وہ اپنے آگ کو میوزک سے ٹوٹلی نکال نہ دے اور نفرت نہ کرنے لگے اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہیں ان تمام باتوں سے بچنا انسان کے بس میں نہیں ہے جب تک کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ٹپس شیطان سے بچنے کے لیے اپنی زندگی میں نہ لائے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد مانتے تھے اے زندہ اور زندہ رکھنے والے اے کائنات کے نگران میں تیری رحمت کے ذریعے سے پریاد کرتا ہوں تو میرا ہر کام سوار دے اور مجھے میرے اپنے نفس کے سپردنا کر آنکھ چپکنے کے برابر دے اگر میوزک اور گانے سننا کمپلیٹلی چھوڑ دے تو وہ ہر قسم کے شرک اور گناہوں سے بچ سکتا ہے جیسا کہ مسلمان جانتے ہیں کہ اسلامی کلاس وی اوف لائف ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے چھوٹی بڑی بڑپور نعمتوں سے نوازا وہ کس طرح سے انسان کو میوزک سے محروم رکھ سکتا تھا اگر اس میں کوئی بینفٹس ہوتے میوزک پر احکام آ جاتے کہ میوزک کو اپنی زندگی میں لاؤ تاکہ تمہیں خوشیاں حاصل ہو آج یہ کام بات ہے کہ لوگ گانے بھی سن رہے ہیں چیزی بھی دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تصویر بھی چڑھ رہی ہے تو آدمی کو ایک طرف ہونا ہوگا یا تو اللہ کی طرف ہو جائے یا شیطان کی طرف جس دل میں شیطان بستا ہے مرتے دم تک وہ اللہ کی طرف نہیں آسکتا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دل میں محبت نہیں بستکتی ہر غم اور ڈپریشن کا علاج میزک میں نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تانیمات کو فولو کرنے میں ہے میزک شراب جوا اور بدماشی کی جڑھ ہے جو ان بلائیوں کو اُبھارنے میں مدد کرتا ہے گانے والیاں یا ڈانس کرنے والیاں میزک کے بغیر دانس نہیں کرنا چاہتی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا میزک بجایا جائے اور بیک اپ دیا جائے دانس کرنے والے چاہے نائٹ کلاب میں ہوں چیج پر ہوں یا گھر میں ہوں میزک یہ بغیر نہیں رہ سکتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قیامت کے نزدی گھر گھر سے میزک کی آباز آئے گی ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ میزک تو ہندووں اور پیگنز کی عبادت کا اہم حصہ ہے جو اپنے خداوں کے سامنے اپنی خواہشات اور تمناوں کی نمائش کرتے ہیں جسموں کو بیشنے والیاں ٹائٹ اور کم سے کم کپڑے پہنتی ہیں تاکہ بے ہیائی کا مظاہرہ کر سکیں تاکہ ان عورتوں کے خریدار ان کو پسند کریں اور جتنا ناشتی ہیں دیکھنے والے اپنے ہوش و آواز کھو دیتے ہیں یہ سب کچھ میزک کی سلپرستی میں ہوتا ہے جب آدمی بے ہیائی اور بغیر کی کو نہیں سمجھتا ہے اللہ اس کی اکل پر پردہ ڈال دیتا ہے چاہے کتنے بڑے مولوی خاندان کا ہو اس کو اپنی زندگی کے اندیرے نظر نہیں آتے سمجھدار آدمی کی سمجھ مفلوج ہو جاتی ہے صحیح بات نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ بول سکتا ہے شیطان اس کی اور اس کی فیملی اور دوستوں کی بڑائیاں خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اور اس کا دماغ برابر سوسائیٹی کی بڑائیوں کو امپروو کرنے میں لگا رہتا ہے اور ہماری اگلی کیس دیکھنا نہ بولیں آپ مسلمان ہیں یا نہیں قرآن کو اپنی لینگویز میں پڑھئے اور سمجھئے اور مزید انفرمیشن کے لیے ہماری سائٹ thinkallah.com کو وزیٹ کریں